اہم آدمی پارٹی کو آفت کے بیچ ایک راہت کی خبر ملی ہے جلی کے ستہ داری دل کے راجہ سبا سانسد سنجھ سنجھ سنگھ کو سپریم کورٹ سے جمانت مل گئی ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی سنجھ سنگھ کی جمانت یاچکہ کا برود نہیں کیا سنجھ سنگھ کی رہائی بدوار تک سنبب ہو سکتی ہے لگاتار مشکلوں سے گھر رہی آم آدمی پارٹی کے لیے ایک بڑی راہت کی خبر آئی ہے آپ کے راجہ سبا سانسد سنجھ سنجھ سنگھ کو سپریم کورٹ سے جمانت مل گئی ہے سنجھ سنگھ دلی شراب گھوٹالہ معاملے میں منی لانٹرنگ کے اروپی ہیں ایڈی نے شراب گھوٹالے کے معاملے میں سنجھ سنگھ کے خلاب منی لانٹرنگ قانون کے تحت مقدمہ درج کیا تھا اس کے بعد سنجھ سنگھ نے اپنے آواز کے باہر پوسٹر بینر لگوا کر ایڈی کو چنوتی دی تھی کہ وہ اسے گرفتار کرے آخر کار ایڈی نے پچھلے ورش چار اکتوبر کو سنجھ سنگھ کو گرفتار کر لیا تھا سپریم کورٹ کے جسٹس سنجیب کھنہ کی بینچ میں سنجھ سنگھ کی جمانت جاج کا پر سنوائی ہوئی وکیل نے کہا کہ سنجھ سنگھ کو چھ مہنے سے حراست میں رکھا گیا ہے جبکہ ان کے خلاب پریاب صورت نہیں ہے اس پر جج جسٹس سنجیب کھنہ نے ایڈی سے پوچھا کہ کیا اسے سنجھ سنگھ کی جمانت دیے جانے پر آپتی ہے اس پر ایڈی نے اپنا جواب نہیں میں دیا ایڈی کے وکیل نے کہا کہ عدالت اگر سنجھ سنگھ کو جمانت دے دیتی ہے تو آجنسی کو کوئی آپتی نہیں ایڈی نے کہا کہ سنجھ سنگھ سے پوچھتاش کر کے ثبوت جھٹانے کا اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے اس لئے انہیں اب جیل سے ریہا کیا جا سکتا ہے ایڈی کی انعبتی پر جسٹس سنجیب کھنہ نے سنجھ سنگھ کو جمانت پر چھوڑنے کا عدیش دے دیا انہوں نے اپنے عدیش میں کہا کہ جمانت کی شرطیں لورکورٹ تیہ کرے گی اب عدیش کی پرتی لورکورٹ میں پہنچے گی اور جہاں جمانت کی شرطیں تیہ کریں گی یہ ہے پرکریا پوری ہونے کے بعد سنبھویتہ بدوار تک سنجھ سنگھ کی جیل سے رہائی ہو جائے گی حالانکہ سنجھ سنگھ کے خلاب مقدمہ چلتا رہے گا سپریم پورٹ نے صاف کیا کہ سنجھ سنگھ کو ملی ریائیت کسی دوسرے معاملے میں ادھارن نہیں بنے گی اس کے ساتھ ہی سنجھ سنگھ راج نتی قدی ویڈیو میں بھاگ لے سکیں گے سنجھ سنگھ کی جمانت کے بعد ہی عام آدمی پارٹی میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی آپ نتاؤں اس میں دیش کے کئی بڑے نتاؤں نے سنجھ سنگھ کی جمانت کے بعد اپنے شوشل میڈیا پیٹ فارم پر ٹویٹ کیا راگب چڑھنا نے شوشل میڈیا پیٹ فارم ایکس پر خوشی جاہر کرتے ہوئے لکھا کہ آج ہر عام آدمی کارے کرتا کے لیے بہت بھاوق دن ہے ہمارے شیر سنجھ سنگھ کی رہائی سے آج وہ خوشی ہے جو شبدوں میں بیان نہیں کی جا سکتی دوسری اور سپریم کورٹ سے آپ سنسل سنجھ سنگھ کو جمانت پر رہا کرنے کے نردیش کے بعد کندر منتری مہندر نات پانڈے نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی ٹپنی نہیں کریں گے ہم کورٹ کے فیصلے کا سمبان کرتے ہیں تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں